اسلام علیکم آج جمعہ تل مبارک ہے پانچ جنوری سال دوہزار چوبیس اسویب مطابقے بائیس جمعہ دوسانی سن چودہ سو پنتالیس ہجری پیش ہے مقامی اخبارات سے لیخ ہوئی آج کی سرکھیاں آگاز میں نظر آلتے ہیں ان سرکھیوں پر سیول انتظامیہ میں باری فیر بدل پانچ ڈپٹی کمیشنروں سمیت چھپن آئی ایس اور جے کے ایس افسران کے تبادلے اور تقروریاں ڈاکٹر بلال مہدین ڈی سی سرینگر اور اویس احمد کمیشنر ایس ایم سی تائنات ڈارگلی کفارہ میں آتش زدگی کی بیان خواردات پچاس دکانوں اور پانچ رہائشی کمروں کو نقصان بارہ فائر ٹنڈروں کی مدد سے آگ پر کابو پایا گیا دو فائر مین زخمی جمہور کشمیر میں پارلیمانی چناف دوہزار چوبیس کی تیاریاں حتمی انتخابی فہرستے آٹھ جنوری کو شائع کی جائیں گی الیکشن کمیشن نے ڈپٹی کمیشنروں اور ایس ایس پیز کے ساتھ تیاریوں کا جائزہ لیا شرمال شپیاں ڈرائیور کی لاش برامد تحقیقات شروع کلگام کاخ محسرہ اور تلاشی آپریشن ختم موسم سے متعلق اس سرخی کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں شبانہ درجہ حرارت میں قدر بہتری سری نگر میں منفی تین اشار یا آٹھ دس جنوری تک موسم خوشک مگر سرد رہنے کا امکان جیلوں چشموں اور ندینالوں کے حصے منجمد پانی کی سپلائی متاثر لیفنن گورنر کا سکاسٹ جمہو کے آٹھوے کنویکیشن سے خطاب کسانوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے ال جی منوج سنہ آٹھیکل تین سو ستھر ناسور بن چکا تھا سوچا نہیں تاکہ ختم ہوگا آرزی قانون کی منصفی سے ترکی اور خوشالی کی راہموار شفافیت اور احتساب اب مستقبل حقیقت ترکی کے مسائل پر سیاست نہیں کی جائے نائب صدر نارکو ٹیرر فنڈنگ کیس دو اشتہاری ملزمان کی جائے جادے کرک کلگا میں جدید موسمی مرکز قائم کسانوں کو موسم کی جانکاری اور مٹی کے تجربے سے باخبر رکھنا مقصد منظور احمد فوریسٹ سروے آف انڈیا کی طرف سے جنگلات میں آگ لگنے کی وارننگ جاری دوہزار بائیس تئیس میں جمعہ کشمیر چوتھے نمبر پر ستائیس جنگلاتی مقامات تباہ چار ہزار دو سو بیاسی اشاریہ دو ایک مربع کلومیٹر انتہاہی خطرے والے زون یہ سرخی آج ایک اردو اخبار نے اپنے پہلے صفحے پر شائع کی ہے آگے بڑھ کر نظر ڈالتے ہیں اخبارات میں شایع چندیگر سرخیوں پر بارہ ملہ اور کلگام میں دو منشیات فروش گرفتار بارہ ملہ تاجروں کا وفود چیف سیکٹری سے ملاقی زلہ ہیڈ کوارٹر کی ترقی سے متعلق مطالبات کی یاداشت پیش اس اس پی ٹرافیک دہی کشمیر نے بونیار بارہ ملہ میں خصوصی مہم کا کیا معینہ علتہ بخاری نئی دلی میں وزیر داخلہ سے ملاقی پنش شہری حلاکتوں پر اظہار تشویش ملوثین کو سزا دینے کا مطالبہ گیر مہیاری اور جالی خات کی فرخت کے خلاف مہم جاری ملوث افراد کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ زیری گور کشتوار میں تین اشاریہ نو شدت کا زلزلہ لوگوں میں خوفہ دہشت کوئی نقصان نہیں بھارت میں کووٹ فال معاملات کی تعداد چار ہزار چار سو تیس ہو گئی چوبیس گنٹوں میں سات سو ساٹھ نئے کیسز دو لک میں اجل ہیدر بیگ پٹن میں منشات فروش گرفتار ممنوع اشیاء برامد گلمر گنڈولا بلندیوں کی راہ پر گامزن سال دوہزار تیس کے دوران زائدہ دس لاکھ سیہوں کی سواری ایک سو آٹھ کروڑ عمدانی حاصل مینجنگ ڈیریکٹر کی آن لائن موڈ کے ذریعے ٹکٹ خریدنے اور ٹائم لائنز پر عمل کرنے کی اپیل گاندربل میں یومی جمہوریہ انتظامات کا جائزہ لیا گیا اے ڈی سی نگرانی کے لیے نوڈل آفیسر کے طور پر نامزد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص مبارک آج خلیفہ اول کی تعلیمات ہر دور کے لیے مشاہ لے راہ میروائز حکانی رامحال میں بلاغ دیوست لوگوں کے مطالبات کو ترجیح دینا انتظامیہ کی ذمہ داری ڈی سی کفوارا کھیل صفحے سے چند سرخیاں سماتھ فرمائیے ہندوستان نے جنوبی آفریقہ کو ساتھ وکٹوں سے شکست دے دی کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میچ کا فیصلہ دو دن میں تین تیس وکٹے گری پہلے دن تئیس اور دوسرے دن دس کھلاڑی پویلین لوٹے ساتھ خاطہ بھی نہ کھول سکے بھومرا سراج ربادہ اور نگڑی کی تبخن بولنگ جنوبی آفریقہ کا نیوزلینڈ میں کمزور ٹیم بیجنا ٹیسٹ کے لئے خطرے کی گنٹی سیڈنی ٹیسٹ دوسرے روز کا کھیل بارش اور خراب روشنی کے باعث روک دیا گیا اب آخر پر یہ سرخی سماتھ فرمائیے کہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس پاک بھارت مقابلی کی ممکنہ تاریخ سامنے آئے گی یہ تھی مقامی اخبارات سے لیخ ہوئی آج کی سرخیاں مزید خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اور ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ